اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو اور میرے پیارے سسکرائبر آج پیر بالوں کے مسئلے پر بات چل رہی ہے چہرے کے غیرے ضروری بالوں کے لیے جو مسئلے آپ کے ساتھ درپیش ہیں یا درکار ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آج مہم قائم کی گئی ہے کہ یہ مسئلہ ختم کر ہی دینا ہے بہت سے لوگ جون سے ہیں اس مسئلے میں جو پریشان ہیں آپ نے ایک میں کوئی طریقہ بتاتی ہوں کہ یہ طریقہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ابھی بہت چھوٹی انگر کے ہیں بہت زیادہ بہت سخت نہیں ہے بہت سخت نہیں ہے بلکہ انہالکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو برے لگتے ہیں یا بدنما لگتے ہیں شہر ایک کھانے کا چمچ آپ لیں دودھ دو کھانے کے چمچ لیں انڈا ایک ادر صرف اس کی سفیدی لیں گے زردی میں لیں گے زردی میں تو عمومن آپ کو بتا ہے ویسے اس کے اندر بہت سبا کولیسٹرول ہوتا ہے یعنی کہ چکنائی ہوتی ہے اس چیز سے آپ رہنس کریں گے وہ چیز آپ لیں لیں گے تینوں اجزاء کو چھوٹی طرح مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے جیسے ایک ماسک ہوتا ہے وہ بنا لیں گے ٹھیک ہے وہ چہرے پر آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے گرم دودھ میں ہلکا نیم گرم دودھ یعنی چہرہ آپ جڑا لیں آپ نے ہلکا نیم گرم دودھ بھی ساتھ رکھین ہے اس میں روئی کو بھی گھنٹے ٹھیک ہے پر اس کی مدد سے اوپر سے نیچے کی جانے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے کی جانے ماسک کو اتارنا شروع کریں تو وہ جتنے بھی آپ کے بان ہوں گے وہ جھڑ جائیں گے بجائے وہ آپ کو کھیڑنے ہی نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے نیم گرم تانی سے چہرہ دھولیں گے ہفتے میں صرف دو مرتبہ کریں تو چہرے کے جتنے بھی جبال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھئے گا کتنی جتی فرق پڑتا ہے بہت میں آج بھی اس ہے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھئے گا چہرے کے بالوں کے مسئلے کے پر یہ بات آج کر چل رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ مدرسے والوں کے یہ باتیں بھی آپ کو سمجھا جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ